دنیا کرونا کے خوف میں مبتلا شمالی کوریا نے عالمی قوانین اور پابندیوں کو خاطر میں نالاتے ہوئے کروز میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ کر لیا کم جانگ نے کامیاب تجربے پر ٹیم کو مبارک بات پیش کی جنوبی کوریا نے عالمی برادری سے شمالی کوریا کے جنگی ازائم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تمام تر تنقید کو بالائے تاک رکھتے ہوئے کرونا کی وبا کے دوران شمالی کوریا جدید اور تیرباہ حدف میزائلوں کے تجربات کر رہا ہے محلے فائرس کی وبا کے دوران شمالی کوریا نے یہ تیسرا میزائل تجربہ کیا ہے عالمی خبر ازائدارے کے مطابق شمالی کوریا کے سبرہ حکیم جانگ ان کی موجودگی میں مشرقی سہلی پٹی کے کھلے سمندر کے درمیان فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ کیا گیا کامیاب تجربے پر ملک کے سربرہ نے ان ٹیم کو مبارک بات پیش کی تاہم سرکاری سطح پر تفصیلات بتانے سے گریز کیا ادھرہ قوم متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے شمالی کوریا پر ایڈمی تجربات اور پروز میزائلوں کی تجربات پر پابندی آئیت کر رکھی ہے جبکہ امریکی صدر کے ساتھ پہلی تاریخی ملاقات میں ایڈمی تنصیبات کو بند کرنے اور میزائل تجربات روکنے پر اتفاق کے باوجود شمالی کوریا نے دوبارہ تجربات شروع کر دیئے ہیں دوسری جانب حریف پڑوسی ملک جنوبی کوریا نے میزائل تجربے کی مضمت کرتے ہوئے کہاں ہے ملک جانب حریف پر صبح کنگون کے نامعلوم مقام سے داگے گئے جس کا باریکی سے جائزہ لے رہے ہیں عالمی قوتیں اور اقوام متحدہ شمالی کوریا کے جنگی عزائم کا نوٹس لے